ہم نے بہت حکومتیں دیکھی ہیں بہت حکومتیں پڑھی ہیں ہم نمرود اور شداد کی حکومت کو بھی جانتے ہیں ہم نے اسے بھی پڑھا ہے نبی علیہ السلام کا دور حکومت اور اس کے بعد آزن و ظالم حکمران جتنے بھی آئے ہیں ہم نے ان ساری حکومتوں کا بغور مطالعہ کیا ہے اسے پڑھا ہے اسے دیکھا ہے اسے پرکھا ہے لیکن میں پورے وصوخ کے ساتھ میں نے بہت سارے احتجاجی مظاہروں سے گفتگو کی ہے اور وہاں جا کر ان کے مطالبات دیکھے ہیں میں نے بہت ساری کانفرنسزوں میں جا کے بات کی ہے لیکن آج میں پوری جرد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں انہوں نے جن شخصیات کی توہین اور تظلیل کی ہے تاریخ انسانی میں ایسا نہیں ملتا پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا آپ استاز کا جو مقام ہے جو حضرت علی کرم سیکھا ہے تو وہ بھی آپ کا استاز ہے آپ اس کا احترام کریں میں مانتا ہوں کہ میرے استاز کا مطالبہ غلط ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے استاز کی کا احتجاج غلط ہے لیکن آپ بتاؤں کہ آپ نے ہمارے اساتذہ کے لیے کیا کیا ہے میرا بچہ جو آج سکون میں جاتا ہے وہ میرا یہ احتجاج دیکھے کہ میں اساتذہ کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے آیا ہوں کیا وہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا کہ جس استاز کے پاس ہم جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اس سے سبق لیتے ہیں اس سے سبق پڑھتے ہیں تو اس استاز کا احترام ہمارے معاشرے کے اندر رہی ہے تو میں کس بنیاد پر اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر علم حاصل کروں وہ کہیں علم سے باغی نہ ہو جائے وہ کہیں علم سے دور نہ چلا جائے آج آج یہ ہمارے لیے باعث شرم بات ہے کہ ہم استاز کو وہ مقام نہیں دے رہے آج دوسرے شعبے میں جانے والے لوگ فخر سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے خاندان کا فرد کسی دوسرے محقمے کے اندر ہے لیکن امام الانبیاء کا فرمان آپ دیکھئے امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے استاز بنا کر بھیجا ہے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے آج دو طبقے امام الانبیاء کے وارث ہیں ایک علماء وارث ہیں اور ایک اساقضہ وارث ہیں اس لیے جس معاشرے میں استاز کا احترام کی طرف آیا ہے پستی کی طرف آیا ہے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے باعث شرم بات ہے جب میں نے یہ سنا کہ پورے ملک کے اندر اس طرح کے احتجاج کیے گئے ساتھ سے زائد احتجاج ہوئے دھرنے ہوئے لیکن حکومتی لوگ آتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں ڈنگ ٹپاو پالیسی اخیار کرتے ہیں لولی پاپ دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اگر آپ نے اگر آپ نے اساتذہ کے ساتھ یہی کیا تو ہم سمجھتے ہیں حکومت جو اس وقت افرا تفری کا شکار ہے جو اپوزیشن نے پورا ماحول گرم کر رکھا ہے یہ آپ کی حرکات کی وجہ سے ہے ہم کسی اپوزیشن اور کسی حکومت کے ساتھ دینے یا نہ دینے کی بات نہیں کر رہے ہم حکومت سے صرف اپنا حق لینے کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے ہمیں احترام والے لوگ ہیں مجھے یہاں پر بہت سارے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کو میں نے آج سے کئی ماہ پہلے احتجاج کرتے ہوئے یہاں دیکھا ہے وہ مسلسل احتجاج کیا جا رہے ہیں لیکن حکومت 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 جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی میں یہاں پر ایک بات ضروری کہوں گا کہ یہاں ہماری ماں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹییں موجود ہیں حبیب جالب صاحب کی صحبزادی آئی ہے یہ پوری قوم کی بیٹی ہے فخر ہے حبیب جالب پر ہمیں بہت فخر ہے اس نے درویشی کے اندر جو زندگی گزاری ہے امام الانبیاء نے بھی اس طرح کی درویشی اور فقیری کے اندر زندگی گزاری ہے حکومت کو شرم آنی چاہیے ہماری ان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے دوبتوں کا لحاظ لکھنا چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے اور یہ اپنے حق کے لیے آئے ہیں یہ کوئی ناجائد مطالبہ لے کر یہاں نہیں آئے جناب عمران خان صاحب آپ نے بنی گالا کے اندر بنی گالا کے باہر کو احتجاج کیا دھرنا دیا پھر وہاں سے اٹھ کر آپ ڈی چوک اسلام آباد کے اندر آئے آپ کے اس احتجاج وہ آپ کا احتجاج حکمرانی کے حصول کے لیے تھا آپ جاتے تھے کہ ناجائد حکومت آئی ہے الیکشن میں دھاندری ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ نے مظاہرہ کیا یہ لوگ جو مظاہرہ کر رہے ہیں یہ اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ تو قومی سطح پر مظاہرے کی بات کی یا دھرنے کی بات کی ہے میں تمام مظاہب کے قائدین کی جانب سے تمام مسالک کے قائدین کی جانب سے یہ مطالبہ کروں گا سوری طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پر امن لوگ ہیں اور یہ پر امن لہیں گے یہ کبھی بھی شدت پسندی کی طرف نہیں جائیں گے اصل میں حکومتوں کے مزاج کچھ الٹ ہو چکے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کچھ تشدد کا انصر آتا ہے تو پھر وہ ان کی بات مانتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو نیب نے طلب کیا ہے یہ نیب کا یا حکومت کا مسالہ ہے کہ وہ انہیں بلائیں یا نہ بلائیں لیکن ایک پریشر آتا ہے تو ان کی پیشی منسوخ کر دی جاتی ہے ایک پریشر آتا ہے تو ان کی پیشی آگے کر دی جاتی ہے ایک پریشر آتا ہے تو عدلیہ ہماری تاریخ دال دیتی ہے لیکن یہ پر امن لوگ ہے یہ شاید حکومت پر پریشر نہیں ڈالنا چاہتے یہ وہاں مین بیر کی بجائے سائٹ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اس لیے ان کے اس بیٹھنے کو شاید کمزوری تصور کیا جا رہا ہے میں حکومت سے کہوں گا کہ شاید یہ کمزور ہوں شاید ان کے مطالبات اتنے دھرنوں سے مانے نہیں جا رہے ہیں لیکن ایک آسمان پر بیٹھا ہوا رکھ جو لمحوں میں اپنے فیصلے تبدیل کر دیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہاں پر بیٹھی ہوئی بیٹھی کا دھگٹا اس کی لاج رکھتے ہوئے رب العالمی اڑانوں کو میں محترمہ شاعر نہیں ہوں لیکن کسی شاعر نے کہا لیکن کسی شاعر نے کہا تو اگر چاہے تو اگر چاہے تو قطرے قطرے کو سمندر کر دے اللہ کی بات ہے تو اگر چاہے تو قطرے قطرے کو سمندر کر دے تو اگر چاہے یہ مزاہیہ بات بھی ہو جائے گی کہ یہ اڑتے ہوئے لوگ یہ حکمران یہ وزیر اعلیٰ یہ وزیر اعظم یہ گورنر یہ صدر یہ جہازوں پہ اڑتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اکل علم ہے یہ اڑتے ہیں یا یہ بیٹھتے ہیں یا یہ گرتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے تو اگر چاہے تو قطرے قطرے کو سمندر کر دے تو اگر چاہے تو ان اڑتے ہوئے لوگوں کو اندر کر دے یہ کوئی پتہ نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم نے نواز شریف کو دیکھا کہ وہ وزیر اعظم ہے بڑی نیر کے بعد دیکھا وہ پاکستان کا ایک قیدی ہے آج نواز شریف مجبور ہے مقہور ہے پاکستان نہیں آسکتا خود ساختا جلا وطن ہے وہ آصف علی زرداری جو پریزیڈنٹ پاکستان ہوتا ہے لیکن آج بھیگ مانگ رہے ہیں آج ہار رہے ہیں کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہے تمہیں دکھ ہوگا اس وقت تمہیں افسوس ہوگا آج وہ ظالم امران وہ فیرون ہو وہ نمرود ہو وہ شداد ہو وہ یزیدیت کا کوئی فرق ہو وہ فیرون کا کوئی نمانگہ ہو آج وہ پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے میں نے یہ ظلم اور زیادتیے کی ہیں میں نے نائنصافیے کی ہیں میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک بات حکمرانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں یہاں بہت سارے حکمرانوں کے نمائندے پھر رہے ہیں میں مسجد کبرہ سمن آباد کا امام ہوں میری مسجد کا ایک نمازی جو وابطہ کے اندر پورے پنجاب کا ایک مالک کی احسیت رکھتا تھا جیم تھا اور مظفر گڑ کے اندر جو تھرمل پاور بنا ہے وہ پورے کے پورے کا انچارج تھا وہاں پر غالباً اس وقت ستنہ ہزار لوگوں کو برتی کیا گیا ستنہ ہزار لوگوں کو ان کو کنفرم کیا گیا اس نے مشورہ دیا یہ مر گیا ہے میرا نمازی اس نے مشورہ دیا کہ آپ نے جن لوگوں کو کنفرم رکھا ہے آپ کو بعد میں ان کو پینشن دینی پڑے گی ان کو ریٹائرمنٹ دینی پڑے گی ان کو ساری زندگی رکھنا پڑے گا یہ تھرمل پاور تو اتنے دنوں میں بن جائے گا اس کے بعد تو یہ بیکار لوگ ہیں لہٰذا ان کو مستقل رکھنے کی بجائے ان کو کنٹرکٹ پر رکھا جائے آرزی طور پر رکھا جائے اس ایک بندے کی تجویز پر سترہ ہزار لوگ جو مستقل تھے انہیں آرزی طور پر اڈھاک بنیاب پر رکھا گیا آپ یقین کریں کہ وہ سترہ ہزار خاندان اس ایک وقت کو بدعائیں دیتے تھے کہ اس ایک کی وجہ سے سترہ ہزار لوگوں کا نقصان ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری مسجد کے ہمارے مدر سے کچن کے اندر وہ آ کر بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی ہے مجھ سے یہ ناانساسی ہو گئی ہے کہ میں نے سترہ ہزار لوگوں کا روزدار چھینہ ہے میں نے حکومت کو ایک مشورہ دیا تھا اب میں اس کے اوپر پچھتا رہا ہوں میں بابتہ سے خود بھی ریٹائر ہو گیا ہوں لیکن وہ بات میرے دماغ سے آج تک نہیں جاتی وہ بات اس کو اس دنیا سے لے گئی ہے میں اس کے لئے دعا کروں گا اللہ اس کی مخت فرد فرمائے اللہ اس کے درجات فرد فرمائے لیکن میں یہ کیا نام ہے اس کا جو وزیر آلہ بزدار ہیں یہاں پہ جو قریب میں بیٹا ہوا گورنر ہے یا بنی گانا یا اس نے وزیر آلہ بزدار میں بیٹا ہوا وہ ہمارا وزیر آلہ ہے یا وہ صدر ہے میں اس سے کہوں گا کہ اگر ان لوگوں کا تم نے روزدار چھینہ ان کو تو اتنا ہی روزدار ملے گا جتنا رب نے ان کو دیا ہے لیکن تم سر مارو گے اپنا دیواروں کے ساتھ تم اپنا سر مارو گے پتھروں کے ساتھ تم اپنا سر مارو گے اپنے گھر مارو کے ساتھ اور کہو گے ہم سے زیادتی ہوئی ہے پھر قبر ہی تمہارا سر بھرے گی پھر متعادبہ ہے کہ ان کو مستقل بنیادوں پر جو ان کا متعادبہ ہے وہ متعادبہ خورا کیا جائے ہماری ماؤں اور ذہنوں اور بیٹیوں کے یہاں بیٹھنے کے لام رکھتی جائے روزدار رہا ہے